اسلام علیکم ناظرین سابق وفاقی وزیر سردار سلیم حیدر خان نے آج یونین کانسلپنٹ سلطانی کے گاؤں گڑی میں ایک شمولی جلسہ کے موقع پر خطاب کی ہے یہ ویڈیو ناظرین مجھے بجوائی گئے میں نے خود نہیں بنائی تو اس کی کوالٹی میں فرق ہے لیکن ان کا خطاب آپ کو سناتا ہوں جی ان نے اس موقع پر کیا کہا ہے اور اسی طریقے نا چلو کہ جو اگے چلنا رہا دوئی گال سب ترخان صاحبی تھی کی تھی تھانا چوکی نہیں میں اس اٹک چے بیت سیاستان اما ایتاوا کہ پرویز مشرف نی جیڑی عقومت ہے اس بے اس اٹک نا ہر سیاستان بانج کے ہوتے چھکیا میجر تیر صادق نے پیرہ تیلمہ پیا ہی جڑے کھڑ میں چھوڑو بھی لگے پیند میجر صاحب نا اندے اندر ہو مشرف تیم لٹا رہے ان تو آڑے میڈے سامنے کھڑ پینچن دانے چوکیا جی کھڑ پینچیا کرنے لیکن اندر ہو ان بوس دیلہ انہیں اندر ہوڑ بھی ڈالے خوش کوئی نہیں میجر نہیں کار کر گی تو ان خوش کوئی نہیں یہ نہ پتاؤ پھر ہو نہیں کچھ نہیں کار سکنا اس کی تک ہو جائیں لیکن ان صرف اس دار بھی وجہ دو سکتے میں اوپیاد سیاستان اما مشرف دور تھے کہ میڈے تیرے تیشت کرتی نے پرچے بھی ہوئیں لیکن میں اپنی پارٹی نہیں چھوڑی میں پرپیپس پارٹی نہ سٹینڈ کی تھا اور ہیک دفعہ بھی ہیک دفعہ بھی مانج کے انہیں سلامی نہیں کیا میں تو ساہی آکھنا میں نے دعویٰ تو آڑے سامنے میں دیگری نماز پڑھ گیا آیا کہ میں غریبنی عزت نہیں سیاست پر کرنا چونکہinatorAAژ ليڈر曾و تعالی گوٹو غریب مزیرنی وجہ تو فانسی نے فندید پر آیا تے میں اس سیاست پہ چلنا جس ڈیڑے میں ہی سمجھا کہ میں ڈیڑی جنگش سا نہیں میں اپنے دوستوں نے دفاع نہ کار سکنا اندھے نہ دلیری نہ کھڑا نہ ہو سکنا میں اندھے تے عمری علی زیادییں روک رہ سکنا اس دن میں سیاست چھوڑ دیں سری میڈا دوڑے نہ باتا پورے اٹک نہ باتا اور پاکستان بی بس پارٹی نے بھرکتے میں نے سنیئے تھے جانڈ ہوئے پینڈی گیو ہوئے پتے جانگ ہوئے حسن افدار ہوئے حضرو ہوئے اٹک ہوئے کوئی تحصیل ہوئے کسی نیچو رہتی نہیں کچھ پانے چوکی تے زیادی تھا میں یہ چیلنج کار کے پیادنوں اتنے دماندس سے کوئی نہیں ماں بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو سب تر کام جیسا دریر آدمی جیڑا امیڈنا پھڑا ہویا میں سمجھنا ہی میڈی خوش کی سنتی کوئی تھانے چوکی تو ڈرنے نہیں لوڈ نہیں بلکہ جیڑا ساٹھے نام نہیں بھی اگر کسی غریب آدمی نہ زیادی ہوئے اور زیادی کرنے آرہا نور لیگ پی ٹی آئی میجر گروپ کسی نبی کو فٹے تو بڑا تکڑا کھڑتا ہے تو ہوئے اماز ماؤ ضرور کوئی تھانا چوکی نے امام ساٹھے ناوے اور اسی غریب آمامی خدمتی سیاست پر کرنیاں اسی وجہ روپائٹی نہیں کرنا اگر جیڑے روپانری بنیاد کے فائٹیاں بدلینے پھر جیڑے فرنٹ سیٹر سے بیٹھیں انہوں نے جہاں ہی دینے انہوں نے پھر ایک سو بھی نمبر پر بمنا تونا جوہے بندہ خود ایک سو بھی نمبر سے بیٹھ ہوا تو اٹھے مارے کے یہ آنٹ سکنا میں اگر فیپس پارٹی نہ ہوا صرف اور صرف وریدوں آمامی کو فدالی نہیں پیجے تو فیپس پارٹی نہ ہوا کہ ماں پانچ سال پہلے جیڑے لگتے پہلی وہ آ رہے میں اللہ نے فضل و کرمنا چرمین جا کے نام آس ہوئی ہے اسی کی فتے جام کو رسول اللہ ماں پانچ سال لگتے ہیں آٹھ تو تیرہ تاک میں تسابتا ہوئے لائے تیارتنا کہ ہنگ گار حسن عبدال فتے جائیں گو اور اٹک نہیں چار ہنگیز پانچ سنا دیڑیاں اور سلکے چاہیاں کوئی بندہ مانک کے ماں ہنگ اب آبادی اللہ گار پکا دے جس گار بیجلی نہ ہوئے تیارتنا کہ یہ نہ حصہ ہو چیز نہیں اسے بیجلی کوئی نہیں ایک سنگل گار ہے جب نہیں کہ جیتے بیجلی نہ ہوئے اللہ نے فضل و کرمنا سیکرل سکیمہ بیجلی نہیں ہے اس پاکستان پیپس پارٹی مان لیتا ہے سڑکا سکول وارڈ سپلائیاں اور آج اسی پیپس پارٹی نہ وفداری چیہ کر بیٹھے میں کہ توارڈی وجہ تو بیٹھے میں میں بہت ساری جگہ تھی آج نہ کہ میں گنام نہ میں آپنے زمین میں آواز تے کھڑا ہونے آ رکھا اور میں نے انگر صرف داروس مالک نہ بننے کو نہ دار نہیں لگا اگر پرویز مشرف کو نہیں لگا کہ ہن تسارے نہ تو پیلنٹ جیڑے ہونا ہے پیلنٹ پنے تو شاید ہونا اور انشاءاللہ اللہ ٹائم دے سی میں اس جانڈا ہوں اس پنڈی کے اے پر چیلنج سمجھ کے پر دی چیلنج بدقسمتی نکالے کہ پورے پاکستان کی قانومیں کتے تھے فیلڈ آف ون انہاں علاقے نا پہلا ہاکیں پیناسوی گیس دیتی ہیں اور سب تو زیادہ آئل فیلڈ جیڑیاں انہوں جنڈ میں اندر رہنے ہیں لیکن ہی جیڑے کھٹ بھائیں کہ ہٹک نہیں ترکی نہ دعویٰ کرنے انہاں میڑے خیالے مطابق اتنے بڑے بڑے گناہوں انہوں جنڈ ہیں اور سارے انہوں کے اس کو بہر کا ہے میں اس جنڈ پیڈی گیب نے ایریئر چیلنج سمجھ کے گھینا کھا اور آمڑے آلہ ٹائنگ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی رہا اور میں اچھا نہ کہ اللہ ماں موقع دے تب میں جنڈ اور پیڈی گیب نے تاریخ سے آقاں نہ رکھاویں جی کہ واقعی کوئی بندہ آئے اور اس آگے تھے کام کیتے ہیں کہ عوام نہیں لمندگی یا کوئی سیاسی جیڑا قیادت جیڑا کمزور یا جیڑا پوسٹ دے لیں ہوں عوام نہیں قیادت نہیں کھا سکتے جیڑا دلے رہے ہوں ہی عوام نے لیڈر ہو سکنا اور سفتر خان اللہ نے مہربانی دلے رہا دمی میدان کے کھڑا میں آئی تو آڑے سالے جھلکے سامنے آگنا پہ آکے انشاءاللہ سفتر خان نے موڑے رہا مار آتی دو ویجے بھی عواز بریسی میں انشاءاللہ اسنا اور اللہ تائیم سا دیتا تاکہ سان پیپس پارٹی نے ٹائیم انشاءاللہ آنا کہ میں آپ نے ایسے متوسط دفقے نے ایسے دلیر امرو جمال لیڈرہا ہے انشاءاللہ اتنا مضبوط کار دیسا کہ جیڑے ہی کھڑتا ہے چلی انشاءاللہ انہاں تو انہاں دے لیسی روڈ کوئی نہیں روڈ کوئی نہیں یہ کو مندر تکڑا لے ہوئے آنا سارے گھرے لگو ہزار دو دو ہزار مانگے تو پاسے نہ بھی پکا چھڑا روڈ کوئی ہوگی آنا پا دیسی بنا مانگے روڈ ایڈا وڈا کام کوئی نہیں ہے لوڈ ایڈا وڈا کام اپنی مدد دا آپ نے تاہر کار گی نیل تیتا کوئی کام ہی نہیں ہے ایسے ساری زنگی پالٹی کے دیوے دیوے دو روڈ انشاءاللہ تو سی وڈ دیو کوئی بندہ بھی توڑ جو تیار ہوگی کوئی ایڈا بندہ فینلل گڑی تو کوئی نہیں ایک بندہ سے تیار ساجدہ لکھان یا برادری کی توا اٹھا دینا توڑ جو بندہ لڑے بیلکل تیار ہوگی ڈاٹ کے لڑو تو کوئی ایڈا کار کے بیٹھے تو اس کو ایڈا کار کے بیٹھے کوئی وڈکانڈ کو لڑو چکت ہی وڈنے لڑنے درنے نہیں لڑنے درنہ مانے خدا کڑھوڑوے ٹھیک ہے بیلکل لیتے تھی کہ ایڈاکشن لڑو سارے ڈاٹ کے کوشش کرو اس بندیاں کمیاب کرو میں توڑنا لیکو فاتہ کرنا اگر اسی کمیاب ہویاں تو انشاءاللہ توڑا روڈ اسی چولی انکار کے بھی روڈ تو سا بنا دسا پاوے ایسا کوئی فانڈ دے میں تو پاوے نہ دے ایک بار بات تمام دوستہ بابنا شکریہ اللہ پاک سائز دے میں بہت بھروانی شکریہ